والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہ صلی علیہ محمد و اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم صلی وسلم وزد و بارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمہاتر الباقریہ والاثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرطبیہ والجول التقویہ والنقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہییان رئی صلوات اللہ صلی علیہ محمد والی محمد نعرہ حیدریہ والی جشن آمد اجت دوراں بقیت اللہ فی الارض جو صاحب دعوت نبویہ ہیں سولت حیدریہ کے حامل ہیں جو عصمت فاطمیہ کا مظہر ہیں جو حلم حسنی اور شجاعت حسینی کے علم بردار ہیں جو عبادت سجادی اور معاصر باقریہ اور آثار جعفریہ کے اظہار کا ذریعہ ہیں جو علوم قاظمیہ رکھتے ہیں جو رضا کی حجتیں رکھتے ہیں جو جود تقویہ کے حامل ہیں جو مولا نقی کی پاکیزگی رکھتے ہیں اور نقاوت کے حامل ہیں حیبت عسکری رکھتے ہیں اور اللہ کی آخر حجت ہیں ان پر درود و سلام مل کر نہ رہے سلامات اللہ صلی اللہ محمد محمد جیسے پندرہ ملٹ مجھے بظاہر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ امامت کا تصور شیعہ ایڈیالوجی میں وہ فقط کسی دنیا کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کی طرح نہیں ہے یعنی امام فقط وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں زمان میں اختدار ہو وہ فوج کا حاکم ہو امام فقط وہ نہیں ہے امام وہ ہے کہ جو آپ کے اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے بنا عبداللہ و بنا عرفاللہ خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی ہمارے ذریعے خدا کو پہچانا گیا اس کا کیا مطلب ہے خدا غنی علی الاطلاق ہے وہ اپنے وجود میں واجب الوجود ہے کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن جہاں بندے اس کی عبادت کریں وہ عبادت ہو نہیں سکتی جب تک کہ یہ حجتیں خدا درمیان پر ہیں یہ بندگی ہو نہیں سکتی یہ خدا کی معرفت ہو نہیں سکتی اور اس امامت کے لیے اگر آپ مذہب تشیعیوں کی آئیڈیالوجی کو دیکھیں تو اتنی بڑی قربانیاں ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امامت کون سا ستون ہے آپ کے مذہب کا سب سے پہلے جن کے لیے سیدت نسائل عالمین قربان کی ہے وہ اسی ولایت کی خاطر ہیں جہاں میسم تمار اور رشید حجری اور کمیل ابن زیاد اور حبیب ابن مظاہر اور عابض بن شبیب شاکری ان ہستیوں نے قربانیاں پیش کی کس خاطر کے جو امامت کا ستون ہے اس کی پہچان دنیا میں رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک روحانی تعلق کا نام ہے فقط دنیاوی تعلق کا نہیں اسی لئے امام کے لیے ہے کہ وسیلہ فیضِ الٰہی ہیں واسطہ فیضِ الٰہی ہیں ایک جگہ بہت خوبصورت بات لکھی ہوئی تھی آپ کے زمانے کے امام وہ جس طریقے سے وسیلہ فیض ہیں یعنی صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ان میں اللہم صلی اللہ علیہ و محمد محمد ان کے واسطہ فیضِ الٰہی ہونے میں اور حضرتِ حجد کے واسطہ فیضِ الٰہی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح کا اثر ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ وہ مکہ میں یا مدینہ میں محلی بنی حاشم میں ہوتے ہیں اس وقت ہم حضرتِ حجد کے بارے میں جانتے نہیں کہ وہ دنیا میں کہاں ہیں ورنہ فیض اسی طریقہ سے مہت رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے لئے میں اگر بہت ساتھا الفاظ میں آپ سے گزارش کروں بہت وار کیجئے گا مجھ اندازہ ہے کہ طویل عامال کے بعد خستگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے لیکن تقریباً آپ میں سے سبھی شاید نیا سے فارغ ہو چکے ہیں میرے علاوہ تو آپ سے زیادہ تو مجھے خستہ ہونا چاہیے تو میرے ساتھ رہیے گا اس وقت تو میں از کرنے لگا ہوں امام ظاہر نہیں ہے اس وقت لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاضر بھی نہیں ہے یہ بات سمجھ مہاری میں کیا آس کرنے لگا امام کا ظاہر ہونا اور بات ہے ظاہر نہیں ہے اس وقت ظہور نہیں ہے امام کا لیکن امام کا حاضر ہونا اور بات ہے بہت ساتھا سی مثال دیتا ہوں فورس آف گریوٹی اس وقت حاضر ہے یا نہیں ہے جبیت آپ زمین پر ہے ظاہر نہیں ہے نظر نہیں آرہی لیکن حاضر ہے حاضر ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل اس کا اثر ہے جو آپ پر ہو رہا ہے کسی جیس کا ظاہر ہونا اور ہے یعنی کسی جیس کا ظہور اور ہے اور حضور اور ہے ظہور ابھی امام کا نہیں ہے لیکن حضور ہے جو امام نے فرمایا کہ ہم تمہاری مجلسوں میں ہوتے ہیں تمہاری محفلوں میں ہوتے ہیں مومنین سے ملاقات کرتے ہیں اور جنہیں وہ اذن عطا کریں وہ امام کی کسی اور سے بھی ملاقات کروا سکتا ہے وہ پھر شان ہوتی ہے عیداللہ ابو الاسن اسفانی وہ مقام کے جو مقام امام زمانہ علیہ السلام ہے وادی السلام میں نجب اشرف میں جب کسی نے یمن سے جو زیدی فرقہ سے تعلق رہتا تھا خط لکھا تھا اس وقت عیداللہ ابو الاسن اسفانی کو کہ آپ شیعوں کا خیدہ یہ ہے کہ آپ کے امام اس وقت زندہ ہیں حی ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے تو انہوں نے کچھ دلیلوں کے ساتھ آخر میں خط میں جواب لکھا اپنے شاگر سے کہا لکھ دو کہ وہ یمن سے یہاں پر آئے میں ملاقات کروا ہوں گا اس کی تو ان کے شاگروں نے کہا کہ کیا ہم لکھ دیں تو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ لکھ دو اور ایک عرصہ گزرا اور چند مہینوں بعد وہ جو یمن سے سابت بحرول علم شاید بظاہر اس کا نام ہے وہ پہنچ گئے یہاں پر وہ اپنے ذہنی فرقے کے عالم تھے وہ پہنچ گئے اور انہوں نے دکل باپ کیا ایک مرتبہ آیت اللہ علیہ السلام اسفحانی کا گھر ڈھون کر اور ایک خادم باہر آیا کہ میں آیت اللہ سے ملنا چاہتا ہوں اور آیا اس لئے ہوں کہ انہوں نے خط میں کہا تھا کہ وہ زمانے کے امام سے ملاقات کروائیں گے تو اپنے بیٹے کے ساتھ آیا گیا تو انہوں نے کہا رات کے وقت میرے پاس آنا اور رات کے وقت چلے وادی السلام قبرستان میں اور ایک مقام پر پہنچے اور جہاں آج مقام امام زمان علیہ السلام ہے وہاں ایک چھوٹا سا حجرہ بنا ہوا تھا وہاں آیت اللہ علیہ السلام اسفحانی نے اس سے کہا کہ چلو میرے ساتھ اندر بیٹا بھی ساتھ آنے لگا کہ نہیں تمہیں ابھی اس نے زیارت نہیں ہے تم باہر رہو وہ صاحب اندر تشریف لے گئے بیٹے کا ویانے کہ دفتن میں نے دیکھا کہ ایسا ایک حجرے میں نور بلند ہوا کہ میرے باب نے چیخ ماری اور میں فوراں اندر کے در دوڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ میرے بابا کو غش آیا ہوا ہے کوئی دور یاد آ رہا ہے کوئی میں کیا کہوں علامہ اقبال نے کہا ہے سنا ہے سورت سینہ سنا ہے سورت سینہ نجف میں بھی اے دل سنا ہے سورت سینہ نجف میں بھی اے دل کوئی مقام ہے غش کھا کے گرنے والا مولا کی محبت پر اللہ گفت کو مختصر ہے ڈھائی گھنڈے کے عمال ہو چکے ہیں مجھے اندازہ کی شاید آپ بھی خستا ہو لیکن آیت امام کی شب میں اگر آج زگر نہ ہو تو پھر کب ہوگا تو عرض یہ ہے کہ امام ظاہر اس وقت نہیں ہے لیکن حاضر ضرور ہے یہ نہ سبجھے کہ حاضر نہیں ہے میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں فرض کیجئے کہ اس وقت خیر ہمارے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تو یہاں موجود ہے میں ایک مثال دے رہا تھا کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص ایسا آئے کہ جو نہ جانتا ہوں یہاں پر کمیونٹی کو اور وہ یہاں پر موجود ہو تو یہاں پر کچھ ڈاکٹر موجود ہیں کچھ ہو سکتا ہے لائر موجود ہو کچھ آئی ٹی ایکسپیٹ موجود ہو وہ ہے ان کے سامنے حاضر ہیں لیکن ابھی ظاہر نہیں ہے اسے پتہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ امام آپ کے سامنے اس لئے کے روایت میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگیں کہیں گے کہ فرضاند زہرہ کو ہم نے دیکھا ہوا لیکن ہم پہچان نہیں پائے تھے تو امام اس وقت حاضر تھے آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی ان کی شخصیت شخص کا غائب ہونا اور ہے شخصیت کا غائب ہونا اور ہے شخص سے امام غائب نہیں شخصیت سے امام غائب ہے باد واضح ہو رہی ہے زیادہ مشکل تو نہیں انشاءاللہ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اب میں آپ کے سامنے حضرت حجد کی ایک روایت سناتا ہوں سعید ابن عبداللہ امی وہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا غیبت سغرہ کے زمانے میں حضرت حجد کے پاس اور میں نے امام سے سوال کیا میں نے کہا کہ اے فرضاند رسول بھی بتائیے گا کہ کیا ہم اپنی جانب سے امام متعین کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں ہو سکتا یہ کہ اب خود ہی امام متعین کرتے ہیں امام علیہ السلام نے بہت لطیف سوال کیا اس میں بڑی گہرائی ہے امام نے پوچھا کہ تم اپنی جانب سے امام متعین نہیں کر سکتے امام حق کا پوچھ رہو یا امام باطل یعنی امام نے سمجھایا کہ اگر باطل امام متعین کرنا چاہو تو کر سکتے ہو جو ہوا ہے تاریخ میں پتہ چلا کہ جب بھی انسانوں کی جانب سے امام متعین ہو امام حق نہیں ہو سکتا امام باطل ہو مل گئے یہاں سے وہاں تک پرزور صلوات بیتے ہیں محمد وعال محمد امام سمانہ اچھل اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سعید بن عبداللہ کمی نے کہا کہ نہیں مالا میں تو پوچھ رہا امام برحق کا امام نے کہا کہ اس لیے کہ تم آئندہ کی خبر نہیں رکھتے ہو بہت لطیف بات ہے کہ اگر کسی کو امام متعین کرتا تو تم اس کے آئندہ کے بارے میں جانتے ہیں نہیں اس کی فیوچر کے بارے میں میں نام لینے چاہوں گا بھی وہ ای تنک مینمار کی ایک خاتون تھی پولٹیکل لیڈر جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا تو انہوں نے پولٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کی اور وہ سائلنٹ رہی وہاں پر جس کے بارے میں بڑی نیوز چلی تھی جنہیں نوبل پرائز ملا ہے میں یہی کہنا چاہ رہا تھا ایک مرتبہ اسی مینمار کی اشیو پر میں ایک چینل پر گفتگو کر رہا تھا لائیو گفتگو تھی تو اس میں جو اینکر تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا وہ ابھی تک کلپ موجود ہے نیٹ پر اس میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ انہیں تو نوبل پرائز ملا ہوا ہے نوبل پرائز پہلے مل چکا ہے اور اب دیکھیں ان کے کنٹری میں اپنا ظلم ہو رہا ہے تو یہ تو ماں خاموش ہیں انہوں نے کوئی سعدہ اتجاج بلند نہیں کی تو اس وقت اللہ جانے پتا نہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے زبان سے جاری کروایا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جناب یہی فرق ہوتا ہے بندوں کے بنائے میں اور اللہ کے بنائے میں بندوں کا بنائے ہوا ہے اس کے بارے میں آپ جانتے نہیں آج آپ نے علم دے دیا کل وہ بھاگ جائے گا تو کیا کرنے گا جسے اللہ علم دے گا وہ قرار بھی ہوگا تو اس خاطر امام زمانہ علیہ السلام کی جب ملاق غیبت سکرہ کی بات ہے سعید بن عبداللہ قمی کی کہا ہم کیوں امام متعین کر چکتے ہیں امام نے کہا تم نیتوں کو جانتے نہیں تم فیوچر کو جانتے نہیں آپ اسے میری نیت کو جانتے نہیں جانتے انشاءاللہ کے قربتن اللہ لیکن کون کسی کی نیت کو جانتا ہے تو اگر بندہ کسی اور بندے کو متعین کرے گا تو اس میں خطا ہی کا امکام ہے ایک اور بڑی لطیف روایت ہے اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب اس نے امام سے پوچھا کہ ہم خود کیوں اپنا امام متعین نہیں کر سکتے اللہ کیوں کرتا ہمارا امام متعین تو امام نے کہا کہ اگر تم اپنا امام متعین کرتے تو کیسا کرتے بتاؤ کیا چاہتے ہوتے ہیں آپ عالم چاہتے ہیں فاضل چاہتے ہیں شجاہ چاہتے ہیں سخیر چاہتے ہیں تو آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے آخر میں مختصر سی دو باتیں کرنی ہے احمد بن اسحاق کے شریع قمی یہ وکیل ہیں گیارویں امام کے قم میں ابراہیم بن عبد وکیل ہیں نشاپور میں ابراہیم بن محزیار وکیل ہیں احواز میں یہ وکیل قم میں یہ امام کے پاس پہنچتے ہیں اور دل میں خیال ہے کہ کیا امام ایسا نسکری ہے کہ یہاں کوئی اولاد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی شبہ پندرہ شہبان کوئی اولاد ہو چکی ہے یا نہیں اور ان کے پاس امام کون ہے کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو امام نے میری جانب دیکھ کر کہا کہ اے احمد بن اسحاق اخمی یاد رکھو کہ اگر اس روئے زمین پر دو انسان بھی باقی رہ جائیں تو اس میں سے ایک اللہ کی حجت ہو یہ آپ گہرہ ہی سمجھ رہے ہیں کہ اگر دو انسان سروع زمین پر ہے اس میں سے ایک اللہ کی حجت ہو اس لئے اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے تو یہ یاد رکھو اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے مولا نے یہ کہا اور خود اندر تشریف لے گئے جب بہرہ وہ علا آتق ہی غلام ہو تو ان کے شانے پر ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ باہر لے کر آئے میرے پاس فرمایا کہ حضر صاحبوکم من بعدی ہے میرے بعد تمہارا صاحب یہ ہے حضرت حجت کی بات ہو رہی ہے میرے بعد تمہارا صاحب یہ ہے سبحان اللہ اس کے بعد کہا مثلو مثلو ذلقرنین والخزر اس کے مثال ذلقرنین کی طرح اور خزر کی طرح ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے طول عمر اتا فرمایا اور پھر امام نے آگے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہوں گے جو طول غیبت کی وجہ سے شرک کرنے لگے کیا وہ ظاہر ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ بہت حساس مسئلہ خطرناک مسئلہ ہے دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام سے قربت تو ہر مومن کے دل میں لیکن یہ تو علامات زہور ہے نا ان کو آپ کو بہت طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ علامات زہور میں سے دنیا کی کوئی بھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو زبردستی فٹ کریں کہ یہ علامات زہور میں سے حدیث میں آیا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ نہ ہو واقعہ نہ ہو واقعہ وہ اس واقعے کے مطابق نہ ہو تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں بہت مشہور واقعہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں جب آپ دس مرتبہ کہہ دیں گے کہ شیر آیا اور شیر نہ آیا ہو تو پھر جب وہ آئے گا تو پھر یقین نہیں آئے گا کسی کو اس لیے دنیا کے ہر واقعے کو زبردستی علامات زہور سے واقعہ بساوقات آپ جب کچھ کتابوں کو کچھ آرٹیکلز کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر علامت ایسے پوری ہو گئی ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آج صبح ہونے سے پہلے اس نور الہی کا زہور ہو لیکن آپ نے وقت متعین نہیں کرنا اس لیے کہ زب الوقت قاتون وقت متعین کرنے والوں کو جھٹلا ہو اور جب تک کہ کسی پر کوئی ایسی حجت تمام نہ ہو جائے کہ جیسے خود امام معصوم نے ان سے کہا ہو اس وقت تک آپ ہر حدیث میں موجود علامت کو دنیا کے کسی واقعے پر فٹ کر کے نہ جوڑیں کہ دیکھو یہ پوری ہو گئی علامت اگر پچیس مرتبہ کریں گے ایسا پچاس مرتبہ کریں گے سو مرتبہ ایسا کریں گے اور فرض کیجئے اللہ نہ کرے مشیعت الہی اگر یہ ہے کہ مثلا ایک سو سال بعد ضرور ہونے والا ہے تو اللہ جانے پھر بیس پچیس سال بعد آپ کا جوان کیا کہہ رہا ہوگا کہ میں تو پتہ نہیں کتنے سپیکر سے یہ سن چکا ہوں وہ تو ہو نہیں رہی علامت پوری تو یہی تو حدیث میں اس لئے آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہ غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ بہت سے ماننے والے یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی وہ تو پہلے نہیں مانتے یہ تو اپنوں کی بات ہو رہی ہے وہ شک کرنے لگیں گے پتہ نہیں امام آئیں گے نہیں آئیں گے اور کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب دنیا میں اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی ہوتی آخری حجت تو وہ ظہور کر چکی ہوتی یہیں ایمان بہگ گیا اس لئے احتیاط کریں کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر قیامت میں ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ میرے آخری فرزن کا اس ایک دن میں ظہور کرے گا اور اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ ان کی پوری حکومت بھی قائم ہو گی اور جب تک کہ میرے آخری فرزن کی حکومت قائم نہیں ہو جائے گا اللہ قیامت کو نہیں آنے دے گا اتنا یقینی عقیدہ ہے بات واضح ہو رہی ہے اس لئے اس عقیدے کے بارے میں ایک تو اس حوالے سے انتیاد کریں دوسرا ایک آخری نکتہ وہ یہ کہ امام علیہ السلام کے پاس غالباً ابراہیم بن عبدوحی کا واقعہ ہے کہ وہ آئے وہ شخص ایک شخصیت تھی ان میں سے کہ جو مفوضہ عقیدے سے تعلق رکھتے تھے مفوضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ باطل ہے عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے خل کر کے احمد علیہ السلام کے اس طرح سب کر دیا کہ اب اللہ کبھی کوئی معاملہ نہیں رہا تو باز غالی جب جاتے تھے نا امام کے پاس غلوف کرنے والے تو امام علیہ السلام سخت تنبی کرتے تھے جائز نہیں اس طرح سے کہنا میں حیدر پرست ہوں کیا مطلب ہے حیدر پرست نہیں خدا پرست ہونا چاہیے آپ کو خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے غلوف ہے یہ علی عبد خدا ہے علی بندہ خدا ہے تو اب امام کے پاس تو امام نے نہ تخصیر کی طرف چلے جاؤ نہ غلوف کی طرف کہتے کہ میں امام حسن علیہ السلام کے پاس پہنچا اور میرا عقیدہ یہ تھا وہ شخص خود بیان کر رہا ہے کہ اب عمر تفویز ہو گئے اب خدا کا بھی کیا معاملہ رہا ہے اب جو کرنا ہے امام نے کرنا ہے اتنے میں میں امام حسن علیہ السلام سے ملنے کے لئے گیا ہوا تھا تو پردہ ایک حائل تھا دفعتن ایسی ہوا آئی کہ پردہ اٹھا اور ایک چار سال کا بچہ مجھے نظر آیا اور اس چار سال کے بچے نے میری جانب دیکھ کر میں نے کوئی کلام نہیں کیا تھا میری جانب دیکھ کر کہا کہ جئتہ الہ ولی اللہ سب سے پہلے تو اتنا یاد رکھ کہ تُو ولی اللہ کے پاس آیا ہے اور چار سال کے بچے نے کہا اس کے بعد کہا کہ انشاءاللہ چھئنا جب اللہ چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں یا اب علم حضرت حجت تو ملائزہ فرمائیے گا اسی لئے ہمارے پاس کتاب الکافی کی احادیث موجود ہیں کہ ہم تمام آئمہ علم میں شجاعت میں اور سخاوت میں برابر ہیں وہ جو علم حیدر قرار سالونی وہی چار برس کے سن میں علم حضرت عجت کوئی فرق نہیں سبحان اللہ اچھا ایک شخص اور آیا تھا کیونکہ جو غلوف کا خیدہ رکھتا تھا اور امام کے پاس کہتا ہے میں سامر رہا پہنچا تو بہت خستا ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ اس زمانے میں جو اپن حمام ہوتے تھے کہ جہاں سے جا کر آپ نا کو فریش کرتے ہیں غسل کرتے ہیں نہاتے ہیں کہتا ہے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تاکہ میں توڑا سا فریش ہوگی جاؤں امام کے پاس کہ بیٹھے بیٹھے ہمان نیند آگئی کہ اچانک کسی نے اپنے اساسے میرے پیروں کو یوں جنبش دی میں اٹھا انہوں نے میری جانب دیکھ کر کہا بَلْ عَبَادُمْ مُقْرَمُونَ الَّذِينَ لَا يَسْبِخُونَهُ بِالْقَوْلُ وَهُمْ بِأَمْرِهِ عَمَلُونَ سورہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ نہیں اللہ کے خاص بندے ہیں وہ کہ جن پر عبادُم مُقْرَمُونَ جنہیں اللہ نے وہ عزت عطا کی کہ لَا يَسْبِخُونَهُ بِالْقَوْلُ وہ اللہ کے قول سے آگے بڑھتے نہیں وَهُمْ بِأَمْرِهِ عَمَلُونَ جو اللہ عمر کر دیتا ہے اسی پر عمر کر دیتا ہے سبحان اللہ اچھا اب اس نے امام سے گفتگو بھی نہیں کینا ہے کوئی بھی تک تو کوئی پوچھا ہی نہیں کہتا ہے مجھے سوال کا جواب مل گیا اس کا مطلب کہ امام نے کیا سمجھایا کہ دیکھو نہ غلوف کی طرف جاؤ کہ شرکیہ کلمات کاؤ نہ اس تخصیر میں آؤ کہ امام کو تو پتہ ہی نہیں جب تک کہ میں بات نہیں کروں گا اگر ایک شخص آیا آپ کے پاس کنفیوزن دور کرنے کے لئے تو آپ اس کو مزید کنفیوز کریں گے یا اس کی کنفیوزن کو دور کریں گے امام اسلام نے یہ کہہ کر کہ ابھی تُو نے سوال نہیں کیا اور میں نے سوال پہلے جواب دیا ہے اس بات کو سمجھایا کہ دیکھو مردبہ امامت کبھی خیال کرو اور شرک کی طرف نہ جاؤ غلو کی طرف نہ جاؤ بات واضح ہو گئی بات واضح ہو گئی حضرتِ حجت کے زمانے میں جب آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں دعا عہد میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا انشاءاللہ کہ آپ اس تڑپ کے ساتھ اگر دنیا سے چلے بھی گئے تو موت آپ کے اور ان کے لشکر میں پہنچنے کے درمان حائل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں انشاءاللہ اپنی قبروں سے اٹھائے گا اگر ہم نے اپنے زمانے میں ظہور کو نہ دیکھا تو اگر نیت خالص ہے اور نیت صاف ہے تو بس عزیزوں بات میں نے اختتام تک پہنچا دیئے اور اس میں بہت بڑا اثر ہے کہ آپ نے صحیح تربیت کرنی ہے ان بچوں کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور نعمت عطا فرمائے کہ یہ آگے بڑھ کر ہم سے بڑھ کر امام کی معرفت رکھنے والے اور محبت کرنے والے بنے ہیں جو نسلن باتا نسلن بچے دیکھتے ہیں اس انداز سے وہ اثر کیوملیٹیو ہو کر اور اس کا اثر پہنچتا ہے آگے اب واضح ہو رہی ہی بات عزیزان اگرامی وہ جناب امیر انیس نے کہا نمک خان تکلم ہے فصاحت میری یہ مرسی ہے ان کا اب اس کو تو سمجھانا پڑھے گا مجھے ایک مطلب کیا ہے نادق بند ہیں سنسن کے بلاغت میری تو یہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا نمک خان تکلم ہے فصاحت میری یعنی اگر خان کہتے ہیں دستر خان کو تو اگر وہاں پر جو غزہ ہوتی ہے اس میں اگر نمک ہی نہ ہو تو ساری غزہ پہ ذائقہ ہے تو کہتے ہیں نمک خان تکلم تکلم گفتار نمک خان تکلم ہے فصاحت میری اس دستر خان کا جو ذائقہ ہے نا وہ اس فصاحت کی وجہ سے نادق بند ہیں سنسن کے بلاغت میری پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں ایک بات کو انہوں نے سمجھایا بظاہر وہ اپنے آبا و اشداد کا ذکر کریں لیکن ایک چیز سمجھا رہے ہیں انہیں کہا کہ اس سانا خان کے بزرگوں میں ہیں سارے مدہ پھر ہو سکتا ہے میں کچھ وزن آگے بیچے کر دوں تو میں اس کو احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ باپ مدہ کا ہے مدہ اور دادا مدہ اس طرح سے امیزی قدر ہے ان جیسا نہیں کوئی اقتا مدہ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں اپنے چچا کا ذکر کرتے ہیں اپنے آبا و اشداد کا ذکر کرتے ہیں چدے آلہ ہیں سب سے آلہ مدہ یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں اور پانچ بھی پوچھتے ہیں شبیر کی مدہ جب پانچ پوچھتوں سے مدہ ہی ہوتی نا تو کوئی انیز بندہ ہے آپ جب خدمت کرتے رہیں گے نا امام اثر کے مشن کی تو آپ خدمت کرتے رہیں گے آپ کے آبا و اشداد نے اگر کی انشاءاللہ سے اور یہ سلسلہ چلتے 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 پھر ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی اس نسل میں توفیق عطا کرتا ہے کہ کوئی سیستانی بنتا ہے تو کوئی خمینی بن جاتا ہے تو کوئی خوئی بن جاتا ہے یہ کئی نسلوں کی اور کئی پشتوں کی محلت کا نتیجہ ہوتا ہے جو آپ اشاناللہ اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں اس لئے اپنا وقت صرف کیجئے عزیزوں حضرت حجت کے مشن کی خاطر بات واضح ہو گئی چاہے وہ مدرسہ ہے چاہے وہ امام بارکہ ہے یہی دو آپ کے پاس مراکز ہیں کہ جہاں سے آپ اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو جوڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کوئی نہیں تو اگر یہاں سے آپ نے آپ کو متصل کر لی تو یہ ٹیسٹڈ ہے کہ جن پیرنٹس نے محنت کی ہے وہ آج اپنے بچوں میں اس کا اثر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور خدا رخواستہ اگر آپ دور رکھتے ہیں اپنی زندگی میں کئی اور مگن ہوتے ہیں تو ہم ایسے لوگوں سے بھی ملتے ہیں کہ پانچ سال ہو گئے یہاں پر دس سال ہو گئے شہز و نادر کبھی امام بارگاہ کی یا کوئی مدرسے کی شکل دیکھی ہو اور پھر کبھی ہم ایسی بھی صورتحال دیکھتے ہیں میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا لہذا میں بڑے احتیاس سے بات کر رہا ہوں کہ مثلا لڑکا یا لڑکی وہ سن بلوغہ سے بھی بہت آگے پہنچ گئے اور اس کے بعد جب پیرنٹس مدرسے میں لے کر آئے تو اس بچے کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ اسے شاید آئیم علیہ السلام کے بارے میں کوئی بنیادی ترین معلومات ہیں نہ کوئی فقی مسائل کا پتہ ہے نہ کوئی غزو کا پتہ ہے اور پھر پیرنٹس یہ چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش جو ہوتی ہے پرنسپل صاحب سے یا ٹیچر سے یا ہوتی ہے پیٹرن سے کہ کوئی سور رحمان پڑھ کے پھوکیں مولانا اور یہ ٹھیک ہو جائے ایسا نہیں ہوگا وہ امام زمانہ علیہ السلام کر دیں گے تو وہ ہو جائے گا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے آپ نے اس میں اپنے دس پندرہ بیس سال محنت سے دینے ہیں تب آپ جا کر ناصر حضرت حجت اپنی نسلوں میں دیکھیں گے بات بازے ہو رہی چھوٹی سی بات تھی جو میں نے گدارش کر دی تو جب آپ امام بارگاہ بھی لے کر آتے ہیں بچوں کو تو اس میں اس بات کا بھی خیال کریں اور احتیاط کریں باہر بچے ٹھیک ہیں وہ ان کی فطرت ہے وہ باہر کچھ حد تک کھیلیں گے بھی کچھ حد تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک کوئی نوائز بھی کریں لیکن بہرحال ان کو لے کر بھی آئیں لیکن ایک بات کا خیال لکھیں جیسے کہ مجھے بھی کسی نے بتایا کہ بچے وہ کھیلتے کھیلتے پھر وہ علم کے ساتھ بھی کچھ علم مبارک کے ساتھ کیونکہ بچہ اس کو نہیں جانتا اس کے اس کو اتنے چاہے تمیز نہیں ہے یا ابھی تک اس کی ظاہر اتنا شعور نہیں ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں نہیں یہ آپ نے احترام شاعر اللہ کا اس کے دل میں پیدا کرنا ہے عزا امام حسین علیہ السلام کا فرش عزا کا علم کا کیا احترام ہے ممبر کا کیا احترام ہے یہ آپ نے انشاءاللہ اور ہم نے مل کر یہ کام کرنا ہے اور جب مل کر انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جب اتنے سارے لوگ کوئی نہ کوئی مل کر مشن میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں برکت ڈالی دیتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اچھی نیت رکھنے والوں کے صدقے میں سب کو عطا فرما دیتا ہے انشاءاللہ بس عزیزوں بات میری ختم ہو گئی اور ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضہ بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیسِ لڑی ہے تقاضہ اس جشن سعید کی پھر سے مبارک بات آپ کو اللہ جانے یہ رات پھر کب کسی نصیب ہو کیونکہ شبِ قدر رسول اللہ سے متعلق ہے اور آج کی شب اہلِ بیس سے متعلق ہے تو آج کی شب کے لئے خاصے کہتے ہیں ہم کہنے جب سب ساتھ مل کر کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو جاگنا بھی آسان ہو جاتا ہے توجہ بھی رہتی ہے رکت بھی ہو جاتی ہے اس خاطر ہے کہ یہ عمال اجتماعی طور پر انجام لینے سے فائدہ ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کبھی جاتے ہیں کوئی فروٹس وغیرہ لینے کے لئے تو آپ کبھی سیلیکٹ کر کے لیتے ہیں ایک 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 اس کو چنتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اچھی طریقے سے جس میں کوئی دعا ہو تو اس کو رکھ دیتے ہیں اسے نہیں لیتے ہیں لیکن کبھی آپ باسکٹ لیتے ہیں باد واضح ہوئی جب اس باسکٹ آپ لیتے ہیں تو کہیں نہ کہ اس میں سے ایک دو کوئی خراب بھی ہوتے ہیں لیکن آپ کا وہ لینا ہوتا ہے جب ایک ساتھ اجتماعی عمل ہو رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے مجھ جیسا کوئی ہوگے جو لا پرواہ اس کے توجہ ہی نہیں ہے اس کا ذہن ہی نہیں ہے لیکن بہت سارے اچھوں کے صدقے میں اللہ اس کا بھی عمل قبول کر لیتا ہے سب کا اللہ قبول کر لیتا ہے تو اس لیے اس بات کے لیے خاص اعتمام کریں بلکہ جہاں چالیس مومنین مل کر ایک ساتھ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی دعا کو قبول کرتا ہے کیونکہ چالیس کا عدد اللہ کو پسند ہے سبحان اللہ آخر میں میں دعا امام زمان علیہ السلام پڑھتا ہوں اور بات ہم ختم کرتے ہیں یہاں پر اور انشاءاللہ پھر آپ تھوڑا سا ریس کر لیجئے جو جا کر آنا چاہتے ہیں دوبارہ سے تشریف لیائیے تاکہ اگر اسلام دوبارہ شروع کریں تو آپ اس میں سے ہمارے ساتھ میں ہمارے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسان صلواتکہ علیہ وعلہ آبائل فی آدمی الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتى تسكنه ارضکا توعا وتمتعه بیها قبیلا